اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے فیور کیا ہے سائمہ کو تو آپ نے اتنے ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا کسی ڈائریکٹر نے آپ کو فیور نہیں کیا مجھے تو یہاں تک ایک ہیرون نے جس کو انٹیڈوس کر آیا سارا کچھ کیا اس نے غصے میں یہاں تک کہہ دیا کہ میں اس کو سید نور کو فٹپاد پہ لے آؤں گی میں نے سائمہ کو فیور کیا ہے اپنی سپورٹ کے لیے فیور کیا ہے جب آپ مجھے چھوڑ کے کہیں جاتے ہیں تو مجھے بھی حق ہے کہ میں بھی کسی اور کے ساتھ کام کروں سائمہ کی موجود کی میں میں نے لوگ انڈیڈوس کر آئے چوڑیاں میں اگر میں نے سائمہ کو لیا ہے تو ریشم نہیں سوٹ کرتی تھی اسلام علیکم جی میرے ساتھ موجود ہیں سٹار ڈائریکٹر سید نور صاحب اور سید نور صاحب ایک ایسے ڈائریکٹر ہیں جن کو نہ صرف ہمارے والدین بلکہ جو ینگسٹرز ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں اور کسی اور ڈائریکٹر کا نام جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں اور آج ہم ان سے کچھ روٹین سے ہٹ کر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم جی واریکم اسلام اچھا سیر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر فیورٹیزم کا الزام کیوں لگتا رہا ہے اور آج تک لگتا ہے یہ تو بری خلط بات ہے دیکھیں میں سپورٹ کر سکتا ہوں کسی کو اور اس کی ایکٹنگ کو نہیں ٹھونس سکتا وہ آکٹر کی اپنی محنت ہوتی ہے جتنی بھی خواتین ہیں میں میں کی بودی رسپیکٹ کرتا ہوں سب سے پہلے تو ریشم کا نام آتا ہے ریشم کو انٹرڈوس میں نے کیا پہلی پانچ فلمیں اس کی میرے ساتھ کی ٹائم بعد میں اب انہوں نے چوز کی ایسی فلمیں ایسے ڈائریکٹرز جنہوں نے ان کو اس پلیٹ فارم سے جو ان کو اللہ تعالی نے دیا تھا پسندیدگی کا وہاں سے وہ گر گئی نیچے نیوڈٹی بولڈ کام کے اینگل میں انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جو بہت ہی وہ محسز میں ہو سکتا ہے کچھ پسند کیے گئے لیکن مہانی پسند کیے گئے جو کلاس ہوتی ہے اس میں تو میں نے پھر یہ ظاہر ہے جب آپ مجھے چھوڑ کے کہیں جاتے ہیں تو مجھے بھی حق ہے کہ میں بھی کسی اور کے ساتھ کام کروں پھر دیکھیں فیورٹیز مگر یہ کہتے ہیں کہ جی سائمہ کو کرتے ہیں سائمہ کی موجودکی میں میں نے لوگ انڈیوز کرائی یعنی میں سائمہ کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور ساتھ میں جیہ علی سے بھی کام کر رہا ہوں جیہ علی کو لے کے یا محمد رانا کو لے کے میں فیلپ بنا رہا ہوں بلکل ٹھیک ہے ریمہ کے ساتھ میں نے بے پناہ کام کیا ہے ریمہ کے ساتھ میری میکسیمم فیلمیں کامیار ہیں پھر ریمہ کے ساتھ بے پناہ اور ڈیریکٹرز ہیں جو جو کام کرنے چاہ رہے تھے اور وہ ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے تھے کہ رہے تھے جب وہ بہت سارے ڈیریکٹرز کے ساتھ کام کرے تو مجھے بھی یہا کے ایسی ہیران کے ساتھ کام کروں جو میری سکرپٹ کو سوٹ کر رہی ہے جو کردار کے انگل میں فٹ ہی نوری ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکورانی کا رول جب میں سائمہ کو لے کے بناتا ہوں تو نہ وہ ریشم کر سکتی ہے نہ وہ ریمہ کر سکتی ہے نہ وہ سانہ کر سکتی ہے کیونکہ ہر کریکٹر کی ایک شکل ہوتی ہے ایک انداز ہوتا ہے ایک پریزنس ہوتی ہے اس پریزنس میں سائمہ جی فٹ ہوتی تھی اس نے فارم بھی کیا پھر چوڑیاں لے لیں چوڑیاں میں اگر میں نے سائمہ کو لیا ہے تو وہ اس کی جو مسکین سی شکل ہے اور جو اس میں اس نے محنت کی ہے وہ اس میں سوٹ کتی تھی اب اگر وہ کہیں جی زبادہ کہیں کسی سے کام نہ کریں ہمارے ساتھ کریں تو وہ مشکل ہو جاتا ہے ایک ڈائریکٹر کے لیے بھی جب ایک ایکٹر بہت سارے ڈائریکٹر کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے تو ایک ڈائریکٹر کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو اس کو سوٹ کرتا ہے اس کے ساتھ کام کریں میں نے سائمہ کو فیور کیا ہے اپنی سپورٹ کے لیے فیور کیا ہے وہ آئی ہے اس نے ایکٹنگ کیے میری فلموں کو سجا دیا میری فلموں کو کامیابی کی طرف لے گئی ہے تو جب ایسی فیوریٹیزم دونوں طرف ہو تو کامیابی ہوتا ہے سائمہ جی کا کام آپ نے پہلی بار کب دیکھا تھا اور کب آپ کو لگا تھا کہ ان کے کام میں مزید نکھار لیا جا سکتا ہے ان میں بہت پوٹینشل ہے جس کو جو ہے وہ بطور ڈائریکٹر مجھے لوگوں کے سامنے لانا چاہیے وہ فلم ہے گھونگٹ گھونگٹ میں وہ ایک چھوٹے سے رول کے لیے آئی گی میرے پاس لیکن جب انہوں نے کام کیا ان کا جو مزاج تھا جو کام کی طرف ان کا پیشن تھا سیریس جس طرح ہوتی میں نے کبھی ان کو سیٹ کے اوپر لاؤڈ نہیں دیکھا باتیں کرتے بھی نہیں دیکھا شور مچاتے بھی نہیں دیکھا کھانا مانگتے بھی نہیں دیکھا دے دیا دے دیا نہیں تو وہ بیٹھیں اپنے کام میں نہیں تو کھانا بھی لوگ مانگنے کے لیے شور مچاتے ہیں آپ کو بتا نہیں شوٹنگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بہی یہ آرٹسٹوں کا رویہ بھی ہے اور باقی ڈائریکٹرز کا بھی ہے تو میں نے کبھی ایسا ان کو نہیں دیکھا اور وہ کام پہ بہت فوکسٹ تھی پہلی فرم گونگٹ جب میں نے ان کے ساتھ کیا ہے تو مجھے لگا کہ یہ بہت اچھا کام کر سکتی ہے مجھے لگنگٹ کے بعد میں نے ان کے ساتھ سیکند فلم جو کی ہے وہ کی ہے محافظ محافظ کی ہرن کو ہون ہے جانا ملک گھونگٹ کی ہی رن کو ہونا ہے ریشم سائمہ سیکنڈ رول میں تھرڈ رول میں بہت ساری فیلموں میں اس نے سیکنڈ تھرڈ رول کیے لیکن جب ان کو میں نے چوڑیاں ہمیں لیا اور اس میں لے کے میں آیا تو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اس میں بہت زیادہ پوٹینچل ہے اپنی محنہ سے وہ آگئے بلکل ٹھیک ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں جب کوئی کسی کی برائی کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اس کی برابری نہیں کر سکتا یہ سب سے بڑا انگل ہے جو کسی کی برابری کر سکتا ہے جو کوئی کسی سے اچھا ہے تو وہ اس کی تعریف کرے گا آپ تک یہ باتیں پہنچتی تھی پہنچتی تھی پھر میرے یہ عادت ہے میں جواب نہیں دیتا ہوں میں نے کوئی جواب نہیں دیا آپ نے کام پر فوکس رہا مجھے تو یہاں تک ایک ہیروین نے جس کو انٹیڈوس کر آیا سارا کچھ کیا اس نے غصے میں یہاں تک کہہ دیا کہ میں اس کو سید نور کو فٹ پات پہ لے آؤں گی اچھا میں نے صرف مسکرا دیا آج دیکھ لیں فٹ پات پہ کون ہے صحیح تو یہ باتیں جو ہیں وہی لوگ کرتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں اور جو پاکفل لوگ ہوتے ہیں اپنے کام میں اپنے مزاج میں اپنے دل کے حوالے سے اپنے دماغ کے حوالے سے کبھی برائی نہیں کرتے کسی ابھی آپ نے مجھے جس اینگل سے سوال کیا ہے تو میں چاہتا تو برائیوں کا پندورہ کھول جاتا لیکن میں نہیں کھولوں گا ہر کوئی اپنی جگہ بہترین ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے فیورٹ کیا ہے سائمہ کو تو آپ نے اتنے ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا کسی ڈائریکٹر نے آپ کو فیورٹ نہیں کیا اتنی بھی ان میں بنائی تو وہ فلمیں وہ میار کیوں نہیں آیا نہیں وہ جو فیورٹیزم مطلب بقول آرٹسٹوں کے ہی اس کی تپش آج بھی محسوس کرتے ہیں بری بات نہیں کرنی چاہیے ملدل کرانا چاہیے اور دوسروں کی عزت دینا سیکھیں جب دوسروں کو عزت دیں گے تو آپ کو بھی عزت ملے گی اللہ تعالیٰ بھی عزت دیتا ہے اور آپ کے رویوں سے معاشرے میں سوسائیٹی میں لوگوں میں عزت بڑھتی ہے آپ کی کہ یہ کتنا پوزیٹیو آگی ہے یہ کیسی بات کرتے ہیں اور آپ کے رویوں سے ہی عزت آپ کھو دیتے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے